ایک نیوز کی سپیشل الیکشن ٹرانسمیشن میں جو سب سے منفرد ہے سب سے زیادہ آسان ہے سمجھنے میں اور جس کے پاس سب سے زیادہ ایکسپرٹس کا پینل بھی ہے تو ہم اپنے اس حصے میں ناظرین کچھ حلقے بھی ڈسکس کریں گے کچھ اہم میجر بڑے شہر بھی ڈسکس کریں گے لیکن کیونکہ اب صرف دو گھنٹے باقی رہ گئیں انتخابات کی جو کیمپین ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کے بعد قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی امیدوار کسی ووٹر کے پاس نہیں جا سکتا کسی قسم کی کیمپین نہیں کر سکتا اور پھر اس دوران ووٹر پہ ہوگا اس کے ضمیر پہ ہوگا اس کی سوچ پہ ہوگا اس کی بصیرت اور ججمنٹ پہ ہوگا کہ وہ کس کو ووٹ کرنا چاہتا ہے تو ہم ایک اوورال انیلیسز بھی کریں گے اپنے ایکسپرٹس سے ان سے جانیں گے کہ کس کی کیمپین سب سے زیادہ موثر رہی کس نے کتنا ووٹ بینک حاصل کرنے کیلئے کتنی تگو دو کی آٹھ فروری کا دن کیسا رہے گا اس دن کی تیاریاں کس کی کتنی ہیں اس دن امن و امان کا بھی دیفنیٹلی ایک خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے حساسیت بہت زیادہ ہے اس پہ کتنا کام ہوا ہے تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ اگلے گھنٹے میں ہم کوشش کریں گے کہ ڈسکس کریں ہمارے ساتھ جناب فروخ شہباز وڑائش صاحب ہیں سلمان عابس صاحب رضوان عزیز صاحب زنیرہ آپ کا بھی شکریہ فروہ بحی صاحبہ بطول راجپود جناب فہد حسین کی تعرف کے مہتاج نہیں ہیں حضر صاحب صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے اور آپ کے ساتھ ہم نے یہاں کی بات بھی کرنی ہے لندن کی باتیں بھی کرنی ہے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا اچھا اسناعباد ایک ہلکہ ایسا ہے ایک ایسی جگہ ہے جو طاقت کا ممبا بھی ہے لیکن وہاں کی عوام کو بھی تو اختیار ہے کہ وہ چوز کرے تو تین قومی اسمبلی کے جو ہلکے ہیں ناظرین این اے چھائیالس این اے سنتالس این اے اٹھالس وہاں کے جو میجر کنٹینڈرز ہیں میجر جو وہاں پہ کنٹسٹنٹس ہیں ان کا تعرف میں آپ سے کروا دیتا ہوں یہ میں صرف مختصرا بتاؤں گا آگے بڑھ جاؤں گا پھر انجو مکیل خان ہے نون لیگ کے آمر مغل آزاد حیثیت میں لڑیں گے میاں محمد اسلم جماعت اسلامی تاریخ وضل چودری این اے فورٹی سیون کی بات کر رہا نون لیگ سے شہب شاہین آزاد ہوں گے ویسے ہی ان کو پی ٹی آئی کی حمایت حاصل ہے مصطفیٰ نواز کھوکر آزاد حیثیت میں لڑیں گے این اے اٹھالس چودری اسد پرویس پیپس پارٹی سے سید محمد علی بخاری اور یہ آزاد حیثیت میں لڑیں گے اٹھارہ کے نتائج یہ تھے این اے چالیس میں اسد عمر جیتے تھے تیرہ میں اس سے پہلے مختوم جاوید حاشمی چالیس سے جیت چکے ہیں اور دوہدار آٹھ میں انجو مکیل خان یہاں سے جیت چکے ہوئے ہیں پھر این اے سنتالیس میں بانی چیرمن پی ٹی آئی وہ جیتے تھے دوہدار اٹھارہ میں تاریخ وضل چودری دوہدار تیرہ میں اٹھالیس سے جیتے تھے این ایڈ تالیس اور این ایڈ تالیس سے تاریخ وضل چودری ہی پہلے جیت چکے ہوئے ہیں میں سر اس پہ آپ کی رائے لوں گا بہت سر کہ اب کیا صورتحال ہے پھر ہم اور بھی بہت سے چیزیں ہیں جن کو ہم نے انشاءاللہ ڈسکس کرنا ہے فی الحال اگر میں چیالیس کی بات کروں انجو مکیل خان نون لیگ کے بڑے سٹرونگ کنٹینڈرز ہیں بڑا پھیلا ہوا بزنس بھی ہے ان کا اسلام آباد میں بلڈنگز کا اور نجانے کیا کیا کتنی کیا دیکھ رہے ہیں آپ ان کے مقابلے میں کون ہے آمیر مغل صاحب ہیں آزاد ہیں یہ تھوڑا سا نسبتاً اس لیے مشکلہ کہ انجو مصاحب پہلے بھی رہے ہیں اسر و سوخ بھی اپنی جگہ پر ہے ہلکے میں رابطے بھی اچھے ہیں یہاں پر غالباً اگر میں غلط نہیں ہو تو مغل صاحب جو ہیں پاکسن تیریکن صاحب کے حمایت یافتہ ہیں تو آمیر مغل صاحب کو شاید اس طرح سے حاصل نہیں لیکن یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے اسلامباد میں سروے کے دوران یعنی مجھے اتفاق ہوا جب عمر صاحب گئے انہوں نے ارمان خان صاحب کا ساتھ چھوڑا تو اس ہلکے کا سروے کرنے کا موقع ملا وہاں کی جو عوامی رائے تھی وہ یہ تھی کہ ہم تو عمر کو نہیں جانتے حالانکہ عمر کی قد کاٹ کا لیڈر جو جنرل سیکری تھے وہ دوسری طرف ویو چلتی ہے یعنی جو ویو پورے ملک میں ہے وہ اس ہلکے میں بھی نظر آتی لیکن پھر بھی گراؤنڈ پہ جا کے کیمپین نہ کرنا چھاپوں کا اڈر جو بھی آپ کہہ لیں تو یہ شاید نقصان ہوگا انجو مکیل صاحب آپ نے جسا خود بتایا